ویلکم ٹو آور چینل تو دوستو کیا پلاننگ ہے آپ کی ایک نئی کار لینا ہے؟ اگر ہاں تو دوہزار بائیس میں آپ اپنی پسندیدہ کار خریدنے کے سپنوں کو ساکار کر سکتے ہیں کیونکہ دوہزار بائیس میں لگ بگ ہر ٹاپ کار نرماتا کچھ نئے فیچرز کے ساتھ اپنی نئی کاروں کو مارکٹ میں لانچ کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آنے والے نئے گاڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دوہزار بائیس میں بہارتی بازار میں لانچ ہونے کے لئے تیار ہو رہی ہیں فورچونر کمانڈر سپیشل ایڈیشن دوستو ٹویٹا کی اس نئی ایسی وی کار میں آپ کو کئی سارے نئے فیچرز دیکھنے کو ملے گے یعنی آنے والی ٹویٹا فورچونر کمانڈر کی ڈیزائن کی بات کریں تو اس میں فرنٹ اس کی پلیٹ ملتا ہے جسے بلیک کلر کا فنش ٹش دیا گیا ہے وہیں بمپر کو سلور اور کروم گارنش دیا گیا ہے کار کے روف اور پلرز کو بلیک کلرز میں ایک شاندار لک دیا گیا ہے ساتھی گاڑی کے آؤسائیڈ ریئر ویو میرر کو بھی بلیک فنش ٹچ دیا گیا ہے کار کی انٹیر میں ایک سپورٹی ٹو ٹون ریڈ اور بلیک لیڈر سیٹ اپ ہول سٹری ملتی ہے اس کے علاوہ آنے والی کمانڈر سپیشل ایڈیشن میں آپ کو بلائنڈ سپارٹ مونٹرنگ ریئر کروس ٹرافک ایلرٹ اور آراؤنڈ ویو کیمرا جیسے فیچرز بھی ملیں گے دوستو نئی فورچونر کمانڈر ایسیوی کی پرفارمنس میں کوئی بدلاؤں ملنے کی امید نہیں ہے یہ ایسیوی گاڑی 2.4 لیٹر چار سرینڈر ٹربو چارڈ ڈیزل انجن کے ساتھ سنچالت ہے جو ایک سو پچاس ایچ پی کا ادھکتم پاورت پات کرتی ہے بھارت میں ٹویٹر فورچونر کو 2.8 لیٹر جیڈی سیریز ڈیزل انجن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اب آنے والی فورچونر کمانڈر کے قیمت کی بات کریں تو یہ لیٹس ایسیوی آپ کو چالیس سے پیتالیس لاکھ میں اپ لبد ہوگی لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو انمان لگایا جا رہا ہے کہ ٹویٹر کا یہ نیا ایسیوی 2022 کے ان تک بھارت میں لانچ ہوگا اور فیسٹیف ویدھ ایڈاس دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مہندرہ اینڈ مہندرہ کمپنی نے 2018 میں فل سائز ایسیوی سیگمنٹ میں ایلٹراؤس جی فور کو پیش کیا تھا تو اب مہندرہ فلیکشپ ایلٹراؤس جی فور کا ایک نیا روپ تیار کر رہی ہے اور کئی سارے نئے فیچرز کے ساتھ اسے بھارتی بازار میں اتار رہی ہے آنے والی ایلٹراز جی فور فیسٹیف میں آپ کو ایڈاس تقنیق ملے گی اور انمان لگایا جا رہا ہے کہ آنے والی ایسیوی میں مہندرہ ایکسیوی سوین ہینڈر پر ملنے والی فیچرز ملیں گی جن میں مہندرہ ایڈاپٹیو، کریوز، کنٹرول، ہائی، بیم، اسسٹن، لین کیپ، اسسٹن، آٹوماتک ایمرجنسی بریکنگ آدھی شامل ہے آلٹراز جی فور فیسٹیف کے ساتھ کوئی میکانیکل بدلاؤں کی امید نہیں ہے اس میں موجودہ موڈل کو 2.2 لیٹر چار سیلنڈر ڈیزل انجن دیا جا سکتا ہے جو کی 4000 رپی ایم پر 118 تربی ایش پی کا ادھکتم پاور آؤٹپٹ اور 1600 رپی ایم اور 2600 رپی ایم کے بیچ 420 ایم کا ادھکتم ٹارک پیدا کرتا ہے پاور ٹرین کو کیول مرسریز بین سے ملی 7 سپیڈ ٹارک کنورٹر آٹوماتک ٹرانسمیشن سے جوڑا گیا ہے موجودہ 7 سیٹر مہندرہ ایسیوی کی طرح اس ایسیوی کار میں بھی 18 انچ اولائی ویلز ایک پاور ٹیلی گیٹ، ایک 7 انچ کلر ٹی ایفٹی انسٹرمنٹ کنسول اور ایک 8 انچ ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم آدھی ملنے کی امید ہے آنی والی الٹراز جی فور کی خیمت کی بات کریں تو یہ اپگریڈڈ ایسیوی کی سٹارٹنگ پرائس ہوگی 29 لاکھ جو کی 32 لاکھ تک جا سکتی ہے اب لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو امید ہے کہ ایسیوی کار 2022 کے بیچ تک بھارت میں لانچ ہوگی نیو ہونڈا ایچ آر وی ایک سیوی جی ہاں جیپنیز کار کامپنی ہونڈا کی یہ اپڈیٹڈ کار شاندار لکھ کے ساتھ آ رہی کار کے فیچرز کی بات کریں تو کار کو ایک یونک ڈیزائن کے ساتھ پیش کیا جائے گا جہاں اسے ایس شیویڈ میش ڈیزائن کے ساتھ ایک بڑا اکٹوگونل گریل ملے گا اس کے علاوہ گاڑی کے فرنٹ اینڈ میں بمپر ملے گا جو گاڑی کو سپورٹی اور اگریسیو لکھ دیتا ہے اپکمنگ ہونڈا ایچ آر وی ایسیوی کے ہیڈ لامٹ کلسٹر موجودہ ایچ آر وی سے تھوڑے بڑے ہوں گے ایسیوی کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہوگی اور کار کا ریئر ڈور بھی تھوڑا بڑا ہوگا دوستو گاڑی میں ایک نیا ریپ راؤن ٹیل لامپس اور ایک وائیڈر ٹیل گیٹ بھی ملنے کی امید ہے نئی ہونڈا ایچ آر وی کو دو پیٹرول انجن وکلپوں کے ساتھ پیش کیا جانے کی امید ہے جس میں کی ایک دو دشملہ شنی لیٹر نیچرلی ایسپیریٹڈ پیٹرول انجن اور ایک دشملہ پانچ لیٹر ٹربو چارج یونٹ شامل ہے گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اس کی شروعاتی قیمت ہوگی بیس لاکھ جو کی پچیس لاکھ تک جا سکتی ہے لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو نئی ہونڈا ایچ آر وی ایسیوی کو بھارت میں دو ہزار بائیس کے فیسٹیف سیزن میں لانچ کیا جائے گا ہونڈائی ٹیکسون دوستو دو ہزار بائیس ہونڈائی ٹیکسون ایسیوی کار پیرمیٹرک جول پیٹرن فرانٹ گریل اور لیڈ ڈی ٹائم رننگ لائٹ کے ساتھ آ رہی ہے کار کے ان اسپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں شارپر ہیڈ لامپس وائیڈا سینٹرل ایئر انلٹ اور ریڈیزائن فاغ لامپ ہاؤزن اگریسیف گیریکٹر لائنز ایچ بوڈی پانل ویل آرشز اور ٹویکٹ بونٹ اور نیا آلائی ویلز ملتے ہیں 2022 ہی انڈائی ٹیکسون کو بلکل نیا ریئر پروفائل ملتا ہے اس کے علاوہ ریئر میں رپ راؤنڈ لیڈ ٹیل لامپ کو لیڈ لائٹ سٹرائپ سے جوڑا گیا ہے ساتھی ریئر بمپر میں اس کیٹ پلیٹ دی گئی ہے ٹیکسون کے انٹیریر کو پوری طرح سے ایک نیا روپ دیا گیا ہے جو کافی اٹریکٹیو ہے جس میں نیا ڈاشپورٹ سینٹرل کنسول ایک آل ڈیجٹل 10.25 انچ انسٹرمنٹ کنسول اور ایک 10.25 انچ ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم آدھی شامل ہے آنے والی ہی انڈائی ٹیکسون کی انجن کی بات کریں تو اس میں موجودہ موڈل کے 2.0 لیٹر پیٹرول اور 2.0 لیٹر ڈیزل انجن ملنے کی امید ہے 2.0 لیٹر پیٹرول انجن 150 بھی ایچ پی اور 192 این ایم جنریٹ کرتا ہے جبکہ 2.0 لیٹر ڈیزل انجن 182 بھی ایچ پی کی پاور آؤٹپٹ اور 400 ایم پیک ٹاک اتپات کرتا ہے نیو جنریٹن ہیونڈائی ٹیکسون کو آپ 23 لاکھ سے 28 لاکھ کی حیمت پر خرید سکتے ہیں اپکمنگ ہیونڈائی ٹیکسون ایسیووی کی لانچ ڈیٹ کی بات کرے تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ شاندار ایسیووی میں 2022 میں بھارتی بازار میں لانچ ہوگی رینالٹ ارکانا کاپ ایسیوی ہمیں ملی جانکاری کے نصار گاڑی کو کاپ سٹائل کی سلوپنگ روف لائن دی گئی ہے جو بورٹ سے جا کر ملتی ہے جو گاڑی کو ایک ہائی رائیڈنگ نوچ بیک لک دیتی ہے اس کے علاوہ آنے والی ارکانا ایسیووی میں شاپ لیڈی ہیڈ لائٹس لیڈ ٹریل لائٹس انٹرگریٹڈ ایل شیف لیڈ ڈی آرل جیسے فیچرز بھی ملیں گے کار کی لمبائی 4545 ایم ایم چوڑائی 1565 ایم ایم اور اوچائی 1565 ایم ایم ہوگی پاورٹرین کی بات کرے تو نئی ارکانا کاپ کو 1.3 لیٹر ٹربو چارج یونٹ اور 1.6 لیٹر نیشنری ایسپریٹر یونٹ کے دو پیٹرول انجن وکل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تیمت کی بات کرے تو اپ ڈیٹڈ ارکانا کاپ کو آپ دس سے بارہ لاکھ کے بیچ خرید سکتے ہیں لانچ کی بات کریں تو رینال کی اس نئی ایسیووی کو 2022 کے انتق بھارت میں لانچ کیا جائے گا 2022 ماروتی بریزا دوستو ماروتی کی یہ نئی ایسیووی پریمیم ڈیزائن اور بہت شاندار لک کے ساتھ آ رہی ہے جس کی انٹیڈر کو پوری طرح سے نیا ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں آپ کو اپگریڈڈ ڈیش بورڈ انسٹرمنٹ کنسول اور ایک نیو کنسول کی ملی بھگت اپڈیٹڈ انٹیئر تھی ملے گی اس کے علاوہ کار میں آپ کو انڈرویڈ آٹو اور اپل کار پلے کنیکٹیویٹی کے ساتھ ایک بڑا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم وائس ریکنیشن اور نیویگیشن وائرلیس چارجنگ آتوماتک ایسی یونٹ پیرل شیفٹرز سکس ایئر بیکس آدھی فیچرز بھی ملیں گے نئی ماروتی بریزا کی انڈین کی بات کریں تو SUV 1.5 لٹر K15B پیٹرول انڈین سے سنچالت ہوگی جو موجودہ S-Cross اور آرٹیگا میں اپلد ہے پیٹرول انڈین 104BHP کی میکسیمم پاور اور 138NM کا پیک ٹاگ پیدا کرتا ہے ساتھی بہتر فیول ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط ہائیبریڈ سسٹم دیا جا سکتا ہے دوہزار بائیس ماروتی بریزا کی قیمت پر نظر ڈالیں تو یہ بہت کفائیتی قیمت پر مل رہی ہے آپ محض 8 لاکھ میں اس لیٹس SUV کو خرید سکتے ہیں کار کی قیمت 11 لاکھ تک جا سکتی ہے امید ہے نئی ماروتی بریزا اپریل 2022 میں بھارت میں لانچ ہوگی 2023 مہندرہ XUV300 فیس لیفٹ دوستو دیسی برانڈ مہندرہ اپنی اپگریڈی ٹربو چارج پیٹرول انجن کار بازار میں اتار رہی ہے اس میں آپ کو کئی بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے گاڑی کے انٹیریر کو زیادہ روپ دیا گیا ہے جس میں آپ کو ایک نیا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ ڈسپلی ملے گا جو ہائیر ریزولیوشن اور سلیکر گرافک پردان کرے گی ساتھی گاڑی کے ہوت کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے آنے والی فیس لیف کو ایک پاور ٹرین ملے گا جو ایک پاور فل 1.2 لیٹر ایم سٹیل انٹر بو چارج پیٹرول انجن دوارہ سن چالیت ہوگا جو 130 بی ایش پی کا میکسیمم پاور آؤٹ پوڈ اور 32 ایم پی ٹار جن ریٹ کرتا ہے اب اپڈیٹ ایک سیو و 300 فیس لیف کی خیمت کی بات کریں تو یہ ایک افور جس شعوراتی خیمت ہوگی صرف 9 لاکھ جو 14 لاکھ تک جا سکتی ہے گاڑی کی لانج ڈیٹ کی بات کریں تو نئی مہندرہ فیس لیف کو 2022 کے ان تک بھارت میں لانج کیا جائے گا 2022 مہندرہ اس کاپیو کے ڈیزائن کو کافی اپڈیٹ کیا گیا ہے جہاں مہندرہ لوگوں کو سینٹر سٹیج پر رکھا گیا ہے گاڑی کے کرل کو نئی دول پروجیکٹر LED ہیڈ لیمپر ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے کار کو ایک ری پرو فائل بمپر ملتا ہے جس میں کسی شیف ان کلوزر کے ساتھ نئی LED فاغ لیمپس شامل ہے اس کے علاوہ گاڑی کو سنروف سلور کلر ملٹی سپوک آلوی روو ریل اور دور اسکل پر ہلکا پلاسٹک ملے گی گاڑی کے انٹیریر میں آپ کو ایک دول ٹون لیدر اپول سٹری اور ایک ریوائز ڈیش بورڈ لی آؤٹ ملے گا دوستو نیو جن مہندرہ اسکاپیو 2.2 لیٹر ایم ہاگ ڈیزائل انجن اور 2.2 لیٹر ایم سٹیشن ٹربو پیٹرول انجن سنچالیت ہوگی دونوں انجن کو 6 سپیڈ مین یا 6 سپیڈ آٹومانٹک گیئر باک سے جڑا جائے گا آپ قیمت کی بات کریں تو 2022 مہندرہ اسکاپیو 10 سے 20 لاک میں اپل لبض ہوگی لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو یہ مہندرہ شاندار موڈل کو 2022 کی بیچ بھارت میں لانچ کیا جائے گا ریمیون کی بیسک ڈیزائن کو اٹیگا جیسا ہی رکھا گیا ہے حالان کی کمپنی نے اس میں نیا ہوریزنٹل سلوٹیڈ گریل دیا ہے کار کے ہیڈ لیمز فاگ لیمز اور اے ڈیم کو اٹیگا جیسا ہی رکھا گیا ہے کار رکھی گئی ہے اور کار کا ویل بیس دو ہزار سال چالیس ایم میں ملے گا فیچرز کی بات کریں تو ٹویوٹا کے اس نئے موڈل میں پروڈ جیسا ہیڈ لیمز باڈی کلرڈ اور ڈور ہینڈل دیا جائے گا ٹویٹا رویون میں ایک 1.5 نیٹر پروڈ موٹر انجن ملے گا جو 6,000 RPM پر 104B HP کا پیق پاور اور 4400 RPM پر 138 NM کا پیق ٹاک اتپن کرنے میں سکشم ہے دوستو یہ شاندار کار آپ کو 9-11 لاکھ کے اندر ملے گی جو آپ کی بجت میں کافی فٹ ہوگی تا سیار ای دوستو آ رہی ہے نئی تا سیار کو LED head lamps LED tail lamps bottom edge میں black cladding اور dual tone alloy wheel جیسے فیچرز کے ساتھ update کیا جائے گا updated تا سیار 5 door کے ساتھ آنے کے امید ہے یہاں گاڑی کے دونوں طرف 4 door ہوگے اور rear میں 1 door ہوگا پاور ٹرین رینج ہوگی 350 سے 400 km قیمت کی بات کریں تو نیا Tata Sierra Titan Nissan اور Tata Punch سے تھوڑی زیادہ ہوگی آنے والی Tata Sierra electric car 20 سے 25 لاک میں اپل لانچ date کی بات کریں سال سکیل لانچ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے کمپنی نئی Tata Sierra EV کو اگلے سال یعنی 2023 جنوری یا فیبری میں بھارت میں لانچ کرے گی فیس لفٹ ہون ڈائی وین اس نئی فیس لفٹ وین کو بھارت میں اگز 2022 میں لانچ کیا جائے گا اس نئی car میں آپ کو کافی سارے نئے فیچرز دیکھنے کو ملے جن میں نئے spike شورٹ نئی LED tail lights اور updated bumper شامل ہے فیس لفٹ میں نئے alloy wheel اور fresher front profile بھی ملے گا car کے cabin کو بھی update کیا جائے گا car میں موجودہ gear box رکلپوں کے ساتھ 120 PS 1 liter turbo patrol 83 PS 1.2 liter patrol 100 PS 1.5 liter diesel engine ملنے کے امید ہے car design اور look attractive ہے دوستو اس نئی hyundai venue کو آپ 6.9 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں یہ latest car بھارتی بزار میں 6 لاکھ 99 000 سے 11 لاکھ 85 000 کے بیچ اپ لفظ نئیو Toyota Urban Cruiser نئیو جن Toyota Urban کا look aggressive ہے جو ایک نئی افتار میں مارکٹ میں آ رہی ہے SUV کے انٹی میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے نئیو Urban Cruiser کو اس compact SUV کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں آپ کو ایک نیا ڈاش board ایک نیا بڑا free standing touch screen infotainment system ملتا ہے جو ki wireless android auto carplay navigation اور voice recognition کے ساتھ compatible ہوگا اس کے علاوہ گاڑی میں آپ 6 air bag electric stability program sensors rear parking camera ملنے کی بھی امید ہیں آنے والے urban cruise میں موجود model کے 1.5 liter K15B petrol engine دیا جائے گا جو ki 104 bhp ki power output اور 138 nm ka peak ڈاک پیدا کرتا ہے قیمت کی بات کرے تو نئی Toyota urban cruiser کی شروعات کی قیمت ہوگی 9 laag 50 000 جو 12 laag 50 000 تک جا سکتی ہے SUV کی launch date تو انمان لگا جا رہا ہے کہ 2022 کے ان تک بھارتی بازار میں launch کیا جائے گا long range Tata Nixon EV دوست فیچرز کی بات کرے تو آنے والی Tata Nesson Electric Car کے چاروں corner پر disc brake ملنے کی امید ہے ساتھی گاڑی کو selectable range model alloy wheel اور electric stability program کا update فیچر بھی ملے گا گاڑی کے interior اور exterior میں اور کوئی بدلاؤ کی امید نہیں ہے آنے والی Nixon EV کے battery کے معاملے میں نئی گناہ بڑا ہوگا نئی Nissan XUV کی range ہوگی 400 km اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو 6.6 KV AC charger ملے جو تیزی سے battery کو charge کرے گا قیمت کی بات کریں تو Tata Nissan EV کا یہ نیا version 17 سے 18 لاکھ کے بیچ اپلبد ہوگا launch date کی بات کریں تو یہ car 2022 کے بیچ میں بھارت میں launch ہوگی EKUV 100 دوستو internet کے خبروں کے مطابق نئی مہندرہ EKUV 100 electric car کا variant میں پیش کی جائے گی car کا look کافی aggressive ہے اور اس کے interior exterior کو بہتر design کیا گیا ہے گالی میں 300 KWH کا ایک powerful battery دیا گیا ہے جو تیزی سے charge ہونے کی شمطہ رکھتی ہے گالی کی range ہوگی 200 km دوستو update مہندرہ EKUV 100 54B HP maximum power output اور 120 NM کا peak torque generate کر سکتی ہے قیمت کی بات کریں تو نئی مہندرہ EKUV 100 مدھیم ورگی بجٹ کو بلکل suit کرے گی KUV 100 EV کو بھارت 2022 کے بیچ تک launch کیا جائے گا XUV 300 EV دوستو حال ہی مہندرہ کی اس نئی electric car کو چین میں testing کے دوران دیکھا گیا تھا جس کا look کافی اچھا تھا نئی مہندرہ XUV 300 کو EV جیسی close grille update front rear bumper اور wheel design کے سکتا ہے اس کے علاوہ سیفٹی فیچرز میں multiple air bag اور cornering brake control مل سکتا ہے پاور میں upcoming XUV 300 کو 40 KWH کا battery پیک ملے کے امید ہے جو 350 km سے 400 km کی ARAI certified range پردان کرے گی خیمت کی بات کرے تو XUV 300 electric car کو 15 لاک میں خرید سکتے ہیں مہند اپنی اس نئی electric car کو 2022 کے ان تک بھار Niro EV New Kia Niro کا نرمال کافی حد تک 2019 کی unique haba Niro concept پر آدھارت ہے جس میں attractive two tone paint scheme رج 4 design سکیت اور Kia کے Tread Mark Tiger Face Grill کا ایک New Virgin شامل ہے Kia Niro EV کے Asam Hedricle Center console اور dashboard میں کافی بدلاؤ کیا گیا ہے جس کے electronic shift slim ambient mood lining head dress کے پیچھے ایک coat hanger اور lightweight front seat design کے ساتھ کافی بدلاؤ کیا گیا ہے کمپنی نے سپشت کیا ہے کہ نیو Kia Niro EV کو موجود car کے طرح hybrid plug-in اور pure electronic power train کے ساتھ پیش کیا جائے گا حالکہ کمپنی کی EV baggage والی bespoke electric car وں